ہیلو فرنڈز کمر کیچن میں آپ سب ایک کا سواگت ہے فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزید کی ریسپی ڈونٹ اور جو بچوں کا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور دیکھئے اس کا لکی دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا فرنڈز اگدم فولا فولا سپنجی ہمارا ڈونٹ ڈبل ڈونٹ اگدم بن کر ریٹی ہوا ہے یہ دیکھئے فرنڈز آپ کو پاس سے دکھا رہے ہیں اندر سے اگدم سپنجی ہیں اور بہت ہی مزید کی بنی ہے فرنڈز ہم آپ کو بتا نہیں سکتے مزید کی بنی ہے ہمارکٹ جیسا ڈونٹ بن کر ریٹی ہوا ہے ہلکا سا میٹھا ہے اور بہت ہی مزید کی ہمارے ڈونٹ بن کے ریٹی ہے اسی کے ساتھ ہم نے مینی ڈونٹ بھی بنایا ہے یہ دیکھئے بچوں کے لئے تو چلیے آج ہم بناتے ہیں ڈونٹ تو اس کے لئے ہم نے میدہ لیا ہے میدہ ہم ڈیڑھ کپ لیں گے اس کو چال لیں گے تاکہ وہ گھلتھی بغیرہ کا جھن جھٹنا رہے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ پیسی چینی ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈر ڈالا تھا ایک چوتھائی چمچ اور ہم دو چمچ ہم ہلکا سا دو چمچ ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر اور ان سبھی کو ہم بھی اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں دو سے تین چمچ دہی ڈالیں گے دہی ہماری ہلکی سکھٹی ہے اور ہم آدھی کا ٹوری اس میں ڈالیں گے ریفائنڈ آئل اور ان سبھی کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں ہلکا گنکڑا دودھ لے کر اس پہ تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس کو ڈو ریڈی کریں گے آٹے کی طرح ہمیں ڈو ریڈی کرنا ہے اور ہم اسے آٹے کی طرح ڈو ریڈی کرنا ہے بہت گیلہ بھی نہ رہے اور بہت سوکھا بھی نہ رہے تو اس طرح سے آپ نے آٹے کا ڈو ریڈی کر لیا ہے اب اسے ہم تھوڑی دیر ریشٹ کے لیے رکھیں گے آٹے گھٹے کے لیے جب تک یہ ریشٹ کے لیے ہم نے رکھیں گے چوکلیٹ لیں گے اس میں ملٹ کرنا ہے تو ہم نے ایک وائٹ چوکلیٹ لیا ہے اور ایک ڈارک چوکلیٹ لیا ہے براؤن تو اس طرح سے ہم نیچے پانی رکھیں گے اوپر چھوٹے سے بھگونے میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر وائٹ چوکلیٹ پہلے ڈالتے ہیں ملٹ ہونے کے لیے یہ دیکھیں ہماری وائٹ چوکلیٹ ملٹ ہو گئی ہے اب اسی طرح سے ہم چوکلیٹ بھی ملٹ کر لیں گے براؤن والا یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے ملٹ کر لیا اسی طرح سے تو یہ دو دو ہماری چوکلیٹ کی پیسٹ ریڈی ہو گئی ہے اسے ہمیں ایک سائٹ رکھ دیں گے اب یہ دو جو رکھ کے تریشت کیلئے ریڈی ہو گیا اسے ہم نے تھوڑا سا گھوت لیا تھا سوکھا اور اسے ایک بار پھر سے اس طرح سے ہم بنا لیں گے اور اس کی چھوٹے چھوٹے پیڑیں ہم توڑ لیں گے جیسے روٹی کا سائز رہتا ہے اسے تھوڑا بڑا اور اس میں تھوڑا سا سوکھا بیٹھ لگا کر ہم بیل لیں گے اس طرح سے ہمیں تھوڑا سا موٹی روٹی بیل لیں گے ہمیں پتلا نہیں کرنا اس کو زیادہ جیسے ڈان ہم بناتے ہیں اوہ اسے سائز رہے گئے ہمیں بس یہ نہیں موٹا ہم بنایں گے ہمیں اور اس سے ہمیں ایک کٹوری کی مدد سے کٹ لیں گے ہمیں کٹوری بھی تھوڑا سا سوکھا بیٹھ ہم لگا لیں گے تاکہ چپکے نہیں ہمیں اور سائٹ کا ہواٹا نکال کے پھر اسی ڈو میں رکھ دیں گے اس کا پھر سے ہم ریڈی کر لیں گے ڈونٹ یہ دیکھئے ہیں اس طرح سے ہم نے بیل لیا ہے اس کو کٹ لیا ہے اب اس چھنڈی کے جو یہ ہے اس طرح سے ڈوزل کی طرح نکلا ہے اس کو اس سے بھی کٹ سکتے لیکن اس سے تھوڑا چھوٹا اس کا دیکھ رہا ہے ڈونٹ کا تو ہم ڈوزل لیں گے یہی وایلا ڈوزل لیں گے ہم کیک بنانے والا اور اس سے ہم اس طرح سے ہول کر لیں گے اور اس سے ہم ایک پھلٹ میں رکھتے جائیں گے جو جس ٹرے میں ہم نکال لیں گے اس میں بھی تھوڑا سا سوکھا مہدہ رکھ لیں گے اور اس طرح سے ہم سارے ڈوزل ریڈی کریں گے یہ دیکھیں پھر دوسرا بھی منا لیا اور اس طرح سے ہم باقی کے ڈوڈٹ بھی ریڈی کریں گے دیکھیں اتنے موٹی ہماری روٹی رہنی چاہیے اینات کی طرح یہ خود ہی پھول کر ڈبل ہو جائے گا ڈوڈٹ جو ہم فرائی کریں گے اور بہت آسار طریقے سے بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے ڈوڈٹ ریڈی کر لیا اس میں بینی روڈ ڈوڈٹ بھی ہم نے ریڈی کیا یہ دیکھیں بچوں کے لیے بچوں کو چھوٹے سائز میں کیک ہو یا ڈوڈٹ ہو بنا کے دے تو بہت خوش ہو جاتے بچے تو پھر ہم اس طرح سے اس کو فرائی کر لیں گے ہم نے ریفائیڈ آئل لیا ہے اور تیل ہلکا سا گرام ہو گیا ہے میڈیم آج پہ ہم نے رکھا ہے اور میڈیم آج پہ ہم اسے فرائی کریں گے تاکہ اندر سے اچھے تک سکھ جائے اور اس طرح سے ہم شہنی کی مدد سے اس میں آئل اوپر سے ڈالتے جائیں گے اور دیکھیں ہمارا اچھے سی ڈوڈٹ فول رہا ہے ابھی دیکھیں فول کر ڈبل ہو جائے گا ہمارا ڈوڈٹ یہ دیکھیں یہاں سے فٹ رہا ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے کہ اچھے سی اندر سے فری ہو رہا ہے اور جو بھی اپنے فرائی کیا اس کو بھی دکھا دیں یہ دیکھیں اندر سے اتنا بڑھیاں ہمارا ڈبل ہو گیا ہے آپ اس کے سائز دیکھ کر محسوس کر رہے ہوگے یہ دیکھیں ہمارا ڈوډٹ پر فیکٹ طریقے سے فرائی ہو رہا ہے بن رہا ہے اور اسی طرح سے ہم باقی کے ڈوڈٹ بھی فرائی کر لیں گے میڈیا باش پہ تو پھر اسی طرح سے ہم نے سارے ڈوڈٹ فرائی کر لیا ہے یہ دیکھئے ہمارے سارے ڈوڈٹ فرائی ہو گیا ہے یہ تب پھول کر ڈبل ہو گیا سارا ڈوڈٹ ہمارا تو چلیے اب اس کی گارنیشن کریں گے تو یہ ہم نے چوکلیٹ لیا ہے میلڈ کر کے دیکھئے اور اب ہم ڈوڈٹ میں اسے ڈپ کر کر کے رکھ دیں گے اس طرح سے ہمیں ایک ڈوڈٹ لیں گے اور اس طرح سے ڈپ کریں گے اس پہ یہ آدھا سے زیادہ ڈوڈٹ ہم ڈپ کر دیں گے اور ایک سار سے ہلکا سا ہم نہیں کریں گے بک پکارنے کی لئے آسان رہے اور اسی طرح سے ہم باقی کے ڈوڈٹ بھی ڈپ کر کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں فرینڈز اتنے اچھے سے ہمارا ڈوڈٹ بھون گیا ہے اور باقی کے بھی ہم اسی طرح سے پرائے بنا لیں گے وہ ڈپ کر کر کے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے ہمارا ڈپ کر کے رکھیں گے اسے میں نکال لیں گے ایک ایک سار سے یہ دیکھیں ہمارے سارے چوکلیٹ ہم نے چوکلیٹ میں ڈوڈٹ کو ڈپ کر کے نکال لیا ہے اب اس میں ہم کچھ گارنیش کریں گے تو اس طرح سے ہم نے کلر والی سوف سے اس طرح سے گارنیش کر دیں گے آپ اپنے بچ چاہے چیزوں سے سیف کریں ہم اس کو گارنیش کر سکتے ہیں کچھ پیستہ اور کچھ ہم رنگین والے سوف سے اس طرح سے گارنیش کر دیں گے یہ مینی ڈوڈٹ کو بھی ہم گارنیش کر دیں گے اور کچھ پیستے کٹے ہیں اس کو بھی اب اس میں ڈال دیں گے اور چم بس سے ہم اس طرح سے چوکلیٹ سے اس میں گارنیش کر دیں گے وائٹ چوکلیٹ میں براؤن چوکلیٹ سے تو یہ رہ ہمارا مزیدار سا یمی ڈوڈٹ اور اسے ہم آلے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ اچھے سی یہ سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارے دونوں ٹرے ریڈی ہو گئے تو یہ دیکھیں ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ اچھے سیٹ ہو گیا ہے اب اسے ہم دوسرے ٹرے میں رکھیں گے نکال کر تو یہ اس طرح سے اس طرح سے ہم نکال نکال کر دوسرے ٹرے میں رکھ دیں گے اور یہ اچھے سی مارا ڈوڈٹ شیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں پھر سے ہم نے اس طرح سے اس میں نکال لیا ہے اور یہ میری ڈوڈٹ بھی ہم اس میں نکال لیں گے تو فرنز یہ دیکھیں ہمارا سارے ڈوڈٹ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اور اچھے سی فرنز میں رکھنے سے شیٹ بھی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا مزیدار یمی ڈوڈٹ امید ہے فرنز ہماری یہ ریسپی پسند آئے گی سبسکرائب کرنا ہے فرنز نہ بھولیے گا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے اور حمد ملتا ہے تاکہ ہم آپ کے سامنے اور اچھے اچھے ریسپیز لے کر آئے اور یہ دیکھیں ہمارا ڈوڈٹ بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار اور اگرہ بھی سپنجی ہماری ڈوڈٹ پٹ کر ریڈی ہو گا ہے تو پھر سبسکرائب سے آپ کو دکھا رہا ہے توڑ کر بھی یہ دیکھیں اگرہ سپنجی اور یہ دیکھیں اندر تک ہمارا اگرہ سوفٹ اور سپنجی اگرہ پھولا ہوا ہے پھولا فولا سا ہمارا بنا ہے اتنا بڑیاں یہ دیکھیں کہ اگرہ بھی تنی کے سفارہ ڈوڈٹ بنا ہے اور کھانے میں تو اس کا مزہ ہی ڈبا لیفرنس پھٹا نہیں سکتے اتنا بڑیاں ہمارا ہلکا سا بیٹھا بیٹھا اور اتنا سوفٹ ہمارا سپنجی ڈوڈٹ بنا ہے اور اسے بھی ہم توڑ کر آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ دیکھیں اندر سے اگرہ سوفٹ ہے اگرہ سپنجی فولا فولا آپ کو دیکھے ہی نظار آ رہا ہوگا فرنس بہت ہی مزیدار سا ہمارا ڈوڈٹ بنا ہے تو فرنس ہمارا یہ آج کا ڈوڈٹ کیسا منا ہے اگر اچھے لگے تو پلیز اچھے کمنٹس کریے گا اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور میری ڈوڈٹ کی تو بات یہ لگے بچوں کا فیورٹ تو کل پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اچھے چھے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ